سڑکوں پر دوڑتی ٹرافیک میں گھنٹوں پھنسی ایمبولنس تو آپ نے دیکھی ہوگی جو اکثر وقت پر جائے حادثہ پر پہنچ نہیں پاتی لیکن پاکستان کے دو ذہین طالب علموں نے ایک ایسا کارڈامہ کر دکھایا ہے کہ دیکھنے والے حیرت میں رہ جائیں پاکستان میں پہلی بار ڈرون ایمبولنس بنانے والے لڑکوں کے ساتھ ہماری نمائندہ سبا بجیر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی سبا بتائیے گا کیا کہنا ہے ان لڑکوں کا نوجوانوں کا ڈرون یہ کس طرح سے کام کرتی ہے ایمبولنس آج بلکل بات ہو رہی ہے ایمبولنس کی تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصیبت میں فسے ہوئے لوگ یا جو زخمی لوگ ہے یا جس جگہ پر حاصلات ہوتے ہیں وہاں پر امدادی ٹیم یا ایمبولنس جو جاتی ہے وہ اکثر ٹریفیک جیمیں فسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے وہاں پر نقصان کا اندیشہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے لیکن آج میں آپ کی ملاقات کرواتی ہوں ساہیوال کے ان نوجوانوں سے جنہوں نے پاکستان میں پہلی بار ڈرون ایمبولنس جو ہے وہ بنائی ہے میرے ساتھ یہ دونوں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو ڈرون ایمبولنس جو ہے وہ بنانے کا خیال کیسے آیا اور کتنا وقت لگا ہے ان کو ڈرون ایمبولنس بنانے میں اجی کتنا وقت لگا آپ کو ہمیں آٹھ ماہ لگی ہیں یہ ڈرون بنانے میں تو کیسے خیال آیا کہ کیونکہ ایمبولنس جو ہے بائی روڈ رستے بند ہوتے ہیں کیا کہیں گے کہ یہ ڈرون ایمبولنس کس طرح وہاں پر پہنچے گی آپ نے دیکھا ہوگا سیکیورٹی کے لیے اور موویز بنانے کے لیے تو کافی ڈرون بنے ہیں لیکن ہم نے کہا ہم اس کو میڈیکل سائٹ پہ لے کے جاتے ہیں کیونکہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایمبولنس جو ہوتی ہیں وہ انڈیچیبل ایریاز ایسے ہیں جہاں وہ نہیں پہنچ سکتی یا دیر سے پہنچتی ہیں تو یہ جو ڈرون ہے یہ وہاں پہ جا کے امداد پہنچا دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ ڈرون ایمبولنس اس کے نیچے یہ ہر رنگ کا ایک باکس ہے جس میں یہ دوائیں بھری جائیں گی اور یہ دوائیں جو ہیں مصیبت میں فسے ہوئے جو زکمی لوگ ہیں ان تک پہنچیں گی اور وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ ڈرون ایمبولنس پاکستان کی ہر جگہ پر موجود ہوگی اور جتنے بھی افراد ہیں یا مصیبت زیادہ لوگ ہیں وہاں تک امداد پہنچانے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی